موسیقی عزیزوں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آج کی انجیل مقدس میں یسو مسیح دعا روزہ اور خیرات پوشیدگی میں کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور خود کی بڑے خوبصورت انداز میں ان تینوں نقاط کی تشریح بھی خوب کرتے ہیں میں صرف یسو مسیح کے ایک نقطہ خیرات کو دو پہلوں کی مدد سے دورانا چاہوں گی پہلا یہ کہ خیرات کی تشہیر اور دوسرا یہ کہ خیرات کن کو ملنی چاہیے یا خیرات کن کے لیے ہے اگر دیکھا جائے تو یسو مسیح نے کہا کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پہشیدہ رہے اور تیرا باپ جو پہشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا جب ہم اپنے اندر چھانکتے ہیں اور ساتھی میں اردگرد کا محول بھی دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ آیاں ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے رویہ جات اور جانات یسو کی تعلیمات سے مختلف ہیں جی ہے مختلف ہی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نیکی کا کام کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرنا پسند کرتے ہیں یا پھر جدید ذرائع بلاغ کے ذریعے سے ان کی تشہیر کرنا اپنا فرض خاص سمجھتے ہیں جس کو کچھ لوگ ناپسند اور کچھ پسند بھی کرتے ہیں کئی دفعہ ہوتا یوں ہے کہ اچھائی اور بھلائی کے نام پر کام صرف دکھاوے کے لیے چھوٹا سا ہی کیا جاتا ہے لیکن اس کی تشہیر کرتے جاتی ہے دوسرا پہلو یہ کہ خیرات کن کے لیے ہے مختلف تجربات اور مشاہدات سے یہ آیا ہوا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ خیرات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھتے ہی نہیں ہیں یا اب تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں خیرات یتیموں محتاجوں غریبوں کے لیے ہونے چاہیے آج بھی کئی جگہوں پر دیکھ دینے کو خیرات سمجھا جاتا ہے جس میں عزیز و قارق کو بلائے جاتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا یقینا کوئی فقدان نہیں ہوتا دیکھ دینے کو اگر ہم خیرات کی بجائے زیافت کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا روزہ رکھنے پر جو کھانے پینے کی چیزیں بچتی ہیں ان پر ہمارا کوئی حق نہیں یعنی جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو جو چیزیں ہم کھانے والے تھے ان پر اب ہمارا کوئی حق نہیں وہ غریبوں یتیموں بیواؤں کے لیے خیرات ہیں کیونکہ وہ اس کے زیادہ مجتہک ہیں ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بچت ان میں بانتے ہیں اگر کوئی روزہ کھولنے پر عام دن سے بھی زیادہ خرچ کر دے تو پھر اس نے غریبوں کے لیے کیا بچایا ہے آئیے عزیزوں ہمارے ساتھ پاسٹر سرفراز رحمت موجود ہیں ان سے کلام خدا سنتے ہیں مسیح خداوند کے عظیم اور باربرکت نام میں آپ کو سرفراز رحمت کا سلام پہنچے آئیے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے روزہ کے تلق سے بات کرتے ہوئے ہم آج آگے بڑھیں گے مددی کے انجیل اس کا باب نمبر چھے آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ آپ کے لئے تلاوت کروں گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا خدا ان کے کلام کے پڑے اور سونے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین روزہ میں آپ سے آج کل بات کر رہا ہوں کہ روزہ سے اب کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے روزہ کے تعلق سے تین چار گوائیاں ایسی سنی ہیں کہ جس میں لوگوں نے روزے رکھے اور پھر خدا نے انہیں توبہ کی توفیق دی روزے میں خدا کی پرستش اور بندگی کے لیے خدا نے انہیں فضل دیا روزے میں خدا نے انہیں اکل اور دنائی کا کلام دیا تاکہ وہ اپنی اور اپنے غلہ کی نگبانی کر سکیں اور آج میں بات کروں گا کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا رشتہ آپ کا ناتا جو خدا کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اس روزے میں اور وہ جگہ ہے پوشیدگی میں جب تو روزہ رکھے تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو اور تازگی سے اپنے پوشیدگی میں تیرا باپ جہاں تجھے دیکھتا ہے جا اور وہاں جا کر اپنا وقت دعا میں صرف کر اور پھر تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا آیت نمبر اگر ہم اسی چھٹے باپ کی چھے پڑھیں چھٹے باپ کی چھٹی آیت پڑھیں تو وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا بیان ہے بلکہ جب تُو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا سیم اٹھارویں آیت کا سیم اسی طرح کا حوالہ یہاں پہ بھی آپ کو ملتا ہے چھٹے باپ کی چھٹی آیت میں مطی کی انجیل میرے عزیز بہن اور بائیو پوشیدگی وہ جگہ ہے جہاں آپ خدا کی ازوری میں بیٹھتے ہیں اور خدا کا روح آپ کے اوپر جنبش کرتا ہے اور جب خدا کا روح آپ کے اوپر جنبش کرے گا اور پوشیدگی میں آپ کا اور آپ کے خدا کا رابطہ آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر خدا کا روح آپ کے اوپر ہونے کے سبب سے آپ کے اندر ایک تخلیقی کام کرے گا آپ کی صورت ایک خوبصورت بیٹے کی ماند یا سمسی کی ماند دلتی چلی جائے گی ہماری میری اور آپ کی منشہ بھی یہی ہے ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم یسو کی صورت پر ڈلتے چلے جائیں یسو کی اکل ہم میں کام کرے یسو کی دنائی اور یسو کی حکمت ہم میں کام کرے یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم دعا اور روزے میں اپنی پوشیدہ جگہ اپنی سیکرٹ پلیس کا انتخاب کریں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا وہ جگہ ایسی ہے وہاں خدا ہمیں بناتا ہے خدا ہمیں مرمت کرتا ہے خدا ہمیں تیار کرتا ہے خدا ہمیں خوبصورت بناتا ہے خدا ہمیں اپنے جلال کے لئے استعمال اور خرچ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے تاکہ ہم اس قریب بہت سا پھل لائیں میرے عزیز بین اور بائیو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا کی پاک مرضی کو اپنے لئے مانگتے ہیں جہاں ہم آسمانی باپ سے اپنا رابطہ بحال کرتے ہیں جہاں ہم خدا کی بادشاہی کو اپنے اوپر پرسنلی مانگتے ہیں اور خدا ہم کو کہتے ہیں خدا ہم تیری بادشاہی مجھ پر آئے تیری پاک مرضی جو آسمان پر تیری پوری ہوتے ہیں وہ میری زندگی میں پوری ہو پھر آپ خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں آج میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر ابھی تک آپ نے اپنی سیکرٹ پلیس کا پوشیدہ جگہ کا انتخاب نہیں کیا ہوا ان روزوں کے دنوں میں اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کریں اس پوشیدگی کا اس بند کمرے کا جہاں خدا ہمیں دیکھتا ہے انتخاب کریں تاکہ ان دنوں میں آپ کو خدا کی حضوری میں اس کے گہرے میں جانے کا فضل ملے خدا کا روح آپ کے اوپر آئے گا آپ کے اوپر جنبش کرے گا اور آپ کو تازگی دے گا آپ کو فضل بکشے گا آپ کی ہڈیوں کو تازگی دے گا آپ کی روح کو تازہ کرے گا اور آپ کے اندر سے ایک نیا انسان بنا کر وہ اس دنیا میں پیش کرے گا جس طرح بیٹے خدا کے بیٹے یسو مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا خدا مجھے اور آپ کو بھی اسی کلام کو بیان کرنے کا فضل دیتا ہے جب ہم اس کی پوشیدگی میں ویٹھتے ہیں پولیس رسول کی اس بات کو یاد کیجئے اس نے کہا میری ماند بنو کیونکہ میں مسیح کی ماند بنتا ہوں روزہ اور پوشیدگی اور سیکرٹ پلیس آپ کو پولوس کی طرح یہ کہنے کا فضل دیتی ہے میری ماند بنو جس طرح میں مسیح کی ماند بنتا ہوں خدا اند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت بکشے آمین اور میری ماند بنو بہت 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 شکریہ بات ساب جی عزیزو جی عزیزو کلام میں بڑی طاقت ہے کہ وہ ہماری روحوں تک رسائی کریں بشرتے کہ ہم اس بات کے لئے تیار ہوں میں دعا گو ہوں کہ یہ آج کا دن آپ کے لئے بہت سی برکتوں کا باعث بنے اور آپ دوسروں کے ساتھ محبت کو بانٹ سکیں اپنے بہت خیال رکھیے گا سمبل نورین کو اجازتیں خدا موسیقی جی عزیزو 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 جی عزیزو